فَبِيَيِّ آلَائِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کا مطلب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وفعها ووضع المیزان اللہ تتغو فی المیزان واقیم الوزن بالقصط ولا تخصر المیزان والاغض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العفو والغیحان فَبِيَيِّ آلَائِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الانسان من سلطال كالفخار وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمْ مَارِجٍ مِنَّارِ فَبِيَيِّ آلَائِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَغَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِيَيِّ آلَائِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَغَجَ الْبَحْوَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِيَيِّ آلَائِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخُوجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُؤُ وَالْمَغْجَانِ فَبِيَيِّ آلَائِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فَبِيَيِّ آلَائِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَا بَجْهُ غَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ فَبِيَيِّ آلَائِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ نے یہ خوبصورت تلاوہ سنی آپ کو بتاتے چلے کہ اس نے سنست بھون کے ادھگھاٹن پر جو قاری نے سور رحمان کی چند تلاوت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے رحمان ہی نے قرآن کو سکھایا اس نے انسان کو پیدا کیا اسے بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں اور بیلے و درخت سجدہ کر رہے ہیں آسمان کو اسی نے بلند کر دیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم تونے میں زیادتی نہ کرو اور انصاف سے تولو تول نہ گھٹاؤ اس نے خلقت کے لیے دنیا کو بچھا دیا اس میں میوے غلافو والی خجورے اور بھوسے دار اناج و فل خوشبودار ہیں پھر تم اپنے رب کی کس کس نیامت کو جھٹلاوگے قرآن کی اس آیت میں آگے کہا گیا ہے کہ اسی اللہ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بزتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس نے جنوں کو آگ کے شولوں سے پیدا کیا پھر تم اپنے رب کی کس کس نیامت کو جھٹلاوگے اللہ نے ہی دو سمندر ملا دیئے جو باہم ملتے ہیں ان دونوں میں پردہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں پھر تم اپنے رب کی کس کس نیامت کو جھٹلاوگے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے پھر تم اپنے رب کی کس کس نیامت کو جھٹلاوگے سمندر میں پہاڑوں جیسے کھڑے ہوئے جہاز اسی کے ہیں پھر تم اپنے رب کی کس کس نیامت کو جھٹلاوگے آیت میں آگے کہا گیا ہے کہ جو کوئی زمین پر ہے فنہ ہونے والا ہے اور آپ کے رب کی ہی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے پھر تم اپنے رب کی کس کس نیامت کو جھٹلاوگے تو آپ نے سنا کہ جو قاری نے نئے سنسد بھون کے ادھاٹن پر سورہ رحمان کی یہ چند آیات پڑھی تھی اس کا مطلب یہ تھا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں